دوستو پہلے عرب کے اندر قبیلہ سنسکرتی کا ایک جاہلانہ رباس چل رہا تھا اس کے تعلق سے اس کا پارٹ ون ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے گزری ہے آپ کی کیا زندگی جینے کی نظریت ہے وہ تمام چیزیں اس کے پارٹ ون میں ہم لوگ ایکسپلین کر چکے اگر آپ نے وہ پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو وہ جا کے ضرور سے دیکھے گا تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو وہ پارٹ ون پسند آئے اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں ہم لوگ ڈال دیں گے جا کر کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کو وہ خوبی معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے جو قبیلے چلا کرتے تھے اس میں ہر دھرم کے دیوی دیوتاہ الگ ہوا کرتے تھے اس وقت میں کوئی مورتی کی پوجہ کیا کرتا تھا اور کوئی آپ کی یہودی اور عیسائی لوگوں کے بھی الگ الگ قبیلے تھے اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پرگردی کی پوجہ کرنے میں لگے ہوئے تھے پورے عرب کے اندر ایک ہنسات مقبول والا تھا کوئی عورت کوئی لڑکی کوئی بچہ محفوظ نہیں تھا لوگوں کی جانمال کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی ان کی سرکشہ کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی اس اندھیر دور سے باہر نکالنے کے لیے اللہ نے ایک بیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا آپ بارہ ربی علپل پانسو اکتر عیس بی کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف کے اندر پیدا ہوتے ہیں آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب کعبہ شریف میں لے جاتے ہیں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کا نام محمد رکھ دیا جاتا ہے بچے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے اپنے قبیلے کے لوگوں کی خوب خوشی کے ساتھ دعوت کی اب لوگ آپ کے دادا سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے آپ کے دادا نے جب آپ دیا کہ میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے اور آپ کی والدہ سیدہ آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا دوستو پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تب آپ خطنہ شدہ تھے آپ کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی اور آپ کے آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام کا تمام بدن باقی زیادہ تھا جب آپ کے دادا نے اپنے پوتے کو خطنہ شدہ اور ناک کو کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا بہت زیادہ نرالی اور اوچھی شان بالا ہوگا جب آپ پیدا ہوئے تب آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی اور آپ کی شہادت بالی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی اس چیز کی طرف زور زور سے اشارہ کر رہی تھی جیسے آپ خدا کی واحدیت کا اقرار کر رہی ہو جس دور میں آپ کی پیدائش ہوئی اس دور میں ایک پرچلن تھا مکہ کے امی گھروں کے لوگ بڑے بڑے خاندان بڑے بڑے رئیس خاندانوں کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے پلے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہبا کے اندر رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند اور تندرست بن سکے کیونکہ اس زمانے میں گاؤں دیہات کے موسم شہروں کی دلہ میں کافی اچھے ہوا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے اسی پرچلن کے مطابق آپ کو بھی ایک پاس کے گاؤں میں پیدا ہونے کے بعد ایک قبیلے میں پھیج دیا جاتا ہے اور ایک دائی کو سونپ دیا جاتا ہے اس دائی کا نام دائی حلیمہ تھا وہ دائی پنی ساتھ قبیلے کی دائی تھی اس لیے ان کا نام حلیمہ سادیا بھی رکھا گیا ہے دوستو اس کے دو بڑے مقصد تاریاں یہ دھابوں میں لکھے گئے ہیں دوستو پہلا مقصد تو یہ تھا کہ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر گاؤں دیہات کی آب و ہوا کھلی آب و ہوا اور صحت اندرستی کے تعلق سے لوگ اپنے بچوں کو وہاں پھیج دیا کرتے تھے اور دوسرا مقصد کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر عربی زبان بھی اچھے طرح سے سیکھ جائیں انہی دونوں مقصد کو دل و دماغ میں رکھتے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو اکثر گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے دوستو دائی حلیمہ بہت غریب خارانے سے تھی اسی لئے آپ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بربرش کا بیڑا اٹھایا یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس بچے کی بربرش کروں گی تو مجھے اس کے بدلے میں کچھ مال و دولت مل جائے گی جیسے ہی اس دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی دوستو اس وقت عرب کے اندر یہ رباس تھا کہ بچے کی بربرش کا ذمہ دو سال کا ہوا کرتا تھا اور ہر چھ مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھرمالوں سے ملاقات کرنی ہوتی تھے جب پہلے چھ مہینے گزر جاتے ہیں دب دائی حلیمہ آپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ماسے ملانے کے لیے لے جاتی ہے ان کے ساتھ ان کا شوہر حارس اور ایک چھونڈا بچہ بھی تھا وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی کھانے پینے کی بہت زیادہ تنگ دستی بھی تھی لیکن جیسے ہی حلیمہ دائی نے آپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گودھ میں اٹھایا اور دودھ ملانا جب شروع کیا تو آپ نے خوب شیر ہو کا دودھ پیا آپ کے دودھ پینے کے بعد حلیمہ دائی نے اپنے بچے کو بھی خوب خوب دودھ ملایا یہ دیکھ کر حلیمہ حیران ہو جاتی ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہوا ہے جب وہ مکہ آ رہی تھی تب ان کے پاس دودھ نہیں تھا مگر جب سے یہ بچہ ان کی گودھ میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھ کر حلیمہ حیران ہو جاتی ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہوا ہے ایک دبلی پتلی اونٹنی پر وہ تینوں لوگ سبار ہو گئے دائی حلیمہ اور اس کا شوہر حارس اور ان کا چھوٹا بچہ جیسے ہی وہ ونی ساتھ قبیلے سے نکل کر مکہ شریف کی طرف آ ہی رہی تھی جو اونٹنی پر بیٹھے تھے وہ اونٹنی اتنی سست چل رہی تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دائی حلیمہ کی ساری سہلیوں سے اونٹنی آگے نکل جاتی ہے دائی حلیمہ کی جتنے بھی سہلیاں تھیں وہ ساری اس بات کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے یہ تمام ماجرہ دیکھنے کے بعد دائی حلیمہ کی سہلیاں بولنے لگتی ہیں دائی حلیمہ ہم پر رحم کرو ذرا دیرے چلو کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر بیٹھ کر تو مکہ آئی تھی دائی حلیمہ بولنے لگتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میرے ساتھ عجیب عجیب باقی ہونے لگے ہیں دوست دوست کے بعد دائی حلیمہ کی سندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا زلسلہ چلتا رہا اور ایسے کرتے کرتے دو سال پورے ہونے کو آگئے اور اب بچے کی پربرش کا ذمہ پورا ہونے ہی بالا تھا جو ایگریمنٹ یعنی سہمتی ہوا کرتی ہے وہ اب لگ بگ پوری ہونے ہی بالی تھی لیکن دائی حلیمہ کا دل یہ گبارہ ہی نہیں کر رہا تھا کہ دو سال پورے ہونے کے بعد بھی اس بچے کو اس کے گھر پاپس بیشتے ہیں لیکھ دستور کے مطابق اس بچے کو دائی حلیمہ کو پاپس سومنا ہی تھا اس لیے جب دو برش پورے ہو جاتے ہیں تب دائی حلیمہ پیغمبر محمد مصطفی صددہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ شریف کی طرف ربانہ ہو جاتی ہے جب وہ مکہ پہنچتی ہے تب کہتی ہے کہ اے آمینہ تمہارا بچہ بڑی رحمتوں اور برکت والا ہے جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس بچے کو تھوڑے دن اور میرے پاس رہنے دو یہ سن کر حضرت آمینہ نے پہلے تو انکار کر دیا لیکن دائی حلیمہ کے بار بار اسرار کرنے کے بعد حضرت آمینہ دائی حلیمہ کی بات اور کہا چلو ٹھیک ہے کچھ دن اور آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لو پھر کچھ دن بعد دوبارہ سے پاپس لے آنا دوستو اس منظر کو چلتے ہوئے آپ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چار سال ہو جاتی ہے ایک دن دائی حلیمہ کے گھر کے باہر آپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ اچانک سے کھیلتے کھیلتے زمین پر گر جاتے ہیں اور آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بلکل ہی بدل جاتا ہے دوستو تاریخی کتابوں میں اس چیز کو درز کیا ہے کہ اس وقت پیغمبر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی مرتبہ ملاقات کرنے آئے تھے جیسے ہی جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا یعنی کہ آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا آپ کے دل پر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا لوتھڑا تھا اس کو بھی ہٹا دی اور یہ کہا کہ آج سے آپ کے دل سے شیطان کے حصے کو صاف کر دیا اور دوبارہ سے آپ کا دل آپ کے سینے میں رکھ دیا ہے دوستو ادھر وہ تمام بچے جو آپ کے ساتھ کل رہے تھے اس ماجرے کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اسی لیے وہ دوڑے دوڑے بچے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے یہ بات سن کر دائی حلیمہ وہی سے دوڑی دوڑی آتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ دو برش پورے ہونے کے بعد مجھے اس بچے کو اس کی ماں کو دے دینا چاہیئے تھا اب اس کی ماں کو میں کیا مو دکھاؤں گی جیسے ہی دائی حلیمہ آپ کے جسم کے پاس پہنچی اور دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ جاتا ہے یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور سوچنے لگی کہ اب میں اس بچے کو اس کی ماں کے پاس پاپس کر دوں گی اس کے بعد فوراں دائی حلیمہ مکہ پہنچتی ہے اور اس کے بعد بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیتی ہے چار سال کی عمر پوری کرنے کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگیں جب آپ کی عمر چھے برش کی ہو گئی تب آپ کی ماں ایک بار آپ کو مدینہ شریف لے کر پہنچتی ہے وہاں سے جب ببا بسا رہی تھی راستے میں ہی بیمار ہو جاتی ہے اور راستہ میں ہی ہم کا اندخال ہو جاتا ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا اور اب آپ یدیم ہو چکے تھے دوستو اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی قبر کر سکتے ہیں آگے کا واقعہ آگے کی زندگی ہم اس سے ایک پارٹ پہلے ہی بنا چکے ہیں اس کا دوسرا پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک لگا ہوا ہے تو پلیس جا کر کے ضرور چیک کریے گا آپ کا دل چھو جائے گا وہ واقعہ ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہے تو آپ بھی ابھی جائیے اور ضرور سے سنیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کے دل کو چھو رہی ہے آپ کا دل اگر کبارہ کرے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و رشداروں میں ضرور شیئر کریے گا اور اسی طریقے کے ویڈیوز واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل میسٹری مسائل کو ضرور سے سبسکرائب کریے گا السلام علیکم و رحمت اللہ